ہاں میں گودی میڈیا ہوں جی ہاں گودی میڈیا اپنے سیاسی آقاؤں کے ایماں پر ان کی خوشنودی کے لئے سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنے والی دن دہاڑے اور رات کی تاریکی میں ڈنکے کی چوٹ پر تال ٹھوک کر سری و سفیج جھوٹ کو پیش کرنے والی فخر کرنے والی بے مروت بے غیرت حکومت کی ناکامیوں کو اچھائی بتا کر عوام الناس کے ذہنوں سے کھیلنے والی نفرت کی کھیتی کرنے والی فرقہ پرستی کو پروان چڑھانے والی ہندو مسلم کے درمیان خلیش پیدا کرنے والی اخوت و بہائچارگی کا گلہ گھونٹنے والی گنگا جمنی تہذیب کو شرمندہ کرنے والی فسادات کی جڑ گاؤں گاؤں شہر شہر قریہ قریہ اپنی تعصف پر مبنی جالی فیک جھوٹی خبروں کو چلانے والی متشدد جاری متعصف سادشی بلیک میلر اور نفرت کے سوداگروں اور زمیر فروش گروہوں کا مرکز ملزم کا عدالت سے جرم ثابت ہونے سے قبل ہی اپنا فیصلہ سنا کر اسے تختہ دار پر لٹکانے کی کوشش کرنے والی ایک کمیونٹی کے معصوموں کو دہشتگرد کہنے والی دوسری کمیونٹی کے غنڈوں کو معصوم کرداننے والی ماب لنچنگ کے شکار مسلمانوں کا مزاق اڑانے والی لنچ کرنے والے دہشتگردوں کا حوصلہ بڑھانے والی برقہ و طلاق کو رسوا کرنے والی ہنگٹ اور جہیز کے نام پر قتل کی گئی دو شیزاؤں کی موت پر خاموش رہنے والی ایک کمیونٹی کے تاجر کو گوکشی کرنے والا بتانے والی اور دوسری کمیونٹی کے گوکش اور گوش ایکسپورٹ کرنے والوں کو گوو ماتا کا بھکت کہنے والی ایک کمیونٹی کے گھر میں سبزی کاٹنے والی چھوری کو دھاردار استحا بتانے والی اور دوسری کمیونٹی کے گھروں سے بڑی تعداد میں پائے جانے والے تلوار ورطرشول کو معمولی چھڑی ثابت کرنے والی رنگوں کو ہندو مسلم قرار دینے والی ہرا کو مسلمان کہنے والی اور گیروے کو ہندو بتانے والی جانوروں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے والی زانی کو رہبر متاثرہ کو ظالم قرار دینے والی کسی خاص کمیونٹی کے شرعی اور انسانیت پر مبنی حکم کو ظلم سے تعبیر کرنے والی اور کسی کمیونٹی کے ظلم پر مبنی قانون اور رسم رواج کو ہمدردی گرداننے والی صحافتی اصولوں کا قتل کرنے والی صحافتی اخلاق کا بیڑا غرق کرنے والی قاتل آمیر اور راہزن کو مسیحہ ثابت کرنے والی اور مسیحہ کو ظالم لٹیرہ کہنے والی سرحدوں کی حفاظت پر معمور فوجیوں کی شہادت پر ان کا مزاق قڑانے والی سیاسی آقاوں کی خوشنودی کے لئے کسی بھی حد تک گر جانے والی وطن کے لئے سب کچھ قربان کر دینے والے محب وطن کی اولادوں کو دہشتگرد بتا کر جیلوں کی کالکوٹریوں میں ڈلوانے والی اور انگریز ظالم سے معافی نامہ حاصل کرنے والے بزدل کو ویر کا لقب دے کر اس کی نسل کو محب وطن ثابت کرنے والی دہشتگردی کے شکار مسلمانوں کو ہی دہشتگردی میں گرفتار کرانے والی اور جنہوں نے دہشت مچائی معصوموں کے لہو سے ہولی کھلی ان کو بچانے کے لئے تحریک چھیڑنے والی نظام الدین مرکز میں موجود افراد کو چھپے اور کسی مندر میں موجود شردھالوں کو فسے ہوئے بتانے والی نظام الدین کو کرونا کا مرکز بتانے والی نمستے ٹرمپ ریلی پوری رتیاترہ کی بھیڑ کو نظر انداز کرنے والی مسلم لیڈران کی تقریر کو استعال انگیز اور کمیونٹی مخالف بتانے والی وہیں بولی کا جواب گولی سے اور دیش کے غداروں کو گولی سے مارو سالوں کو جیسے استعال انگیز نعرے لگانے والوں کو استعال انگیزی کو شیری تصور کرتے ہوئے ان کے تلوے چاٹنے والی بے شرم ڈھیٹ آبروباختہ بے زمیر بے حیاء اخلاق و کردار سے عاری سرکش گودی میڈیا ہوں جی ہاں وہی گودی میڈیا مجھے ویسے ہی نہیں کہا گیا ہے گودی میڈیا مجھے ویسے ہی نہیں کہا گیا ہے بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں صحافت میں کچھ افراد ایسے تھے جو بادشاہوں وزرہ اور عمرہ کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے ان کے غلط کو صحیح جھوٹ کو ست ظلم کو ہمدردی وطا کر عوام کے سامنے پیش کرتے تھے اس وقت میڈیا نہیں تھا وہ چمچوں کا دور تھا زمانے نے ترقی کی ڈیجیٹل دور آیا چمچے بھی ڈیجیٹل ہو گئے جب جس پارٹی کی حکومت بنی حالات کے اعتبار سے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا کبھی بڑی تعداد میں گودی میڈیا میں افراد شامل رہے کبھی بعض ضمیر کی آواز پر تائیب ہوئے یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن مجموعی طور پر حکومت کی غلط پالیسیوں پر نقت کے وجہے اسے عوام کی سہولیات بنا کر پیش کرنے کا رجحان ہندوستان میں دوہزار تیرہ کے بعد سے زور پکڑا گودی میڈیا کے ٹرائل کی وجہ سے ہی دوہزار تیرہ میں حکومت تبدیل ہوئی عوام کو بڑتی مہنگائی روزی و روزگار کا بادہ کرا کر لوہایا گیا ہندو مسلم کر کے ماحول سلگایا گیا پاکستان مجشن منانے کی بات کہہ کر اکثریتوں کے ذہن سے کھیلا گیا لیکن انتخاب جیتنے کے بعد کی احوال سے سب ہی واقف ہیں کہ آج مہنگائی کا کیا عالم اور روزی روزگار کیسے عوام ترس رہے ہیں لیکن ہم گودی میڈیا والوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہم دن رات پاکستان مرداباد مسلمان پاکستانی پاکستان دہشتگر کشمیری دہشتگر جامیہ دہشتگر جینو دہشتگر اے امو دہشتگر جناہ دہشتگر گوڑ سے محب وطن وغیرہ تلاق سلاسہ بابری مسجد لو جہاد گوکشی جیسے ایشیوز پر عوام کو الجھائے رہت رہتے ہیں ان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ حکومت سے سوال کرے بلکہ وہ تو پندرہ پندرہ لاکھ کا نام سن کر ہی خوش ہو جائیں بیس ہزار کروڑ کا ہنسہ گننے میں ہی اپنا بخص صرف کریں اگر کسی کے ہوش و حواظ باقی ہوں اور وہ سوال کرتا بھی ہو تو ہم گوڑی میڈیا والے اسے انتہائی چالے کی اور خوبصورت انکروں کی دل روبہ ادا سے مجھپور کرا کر ان کا ذہن مجھگول کر دیتے ہیں پھر انہیں کچھ یاد نہیں رہتا اصل مسائل سے عوام کو دور رکھنا ہمارا کام ہے نان ایشو کو ایشو بنا کر پیش کرنا ہمارا مشن ہے دوہدہ چودہ سے قبل لوگ گوڑی میڈیا سے واقف نہیں تھے کسی اور نام سے جیسے بیزمیر و دلال صحافت وغیرہ گوڑی میڈیا کا لفظ انڈی ٹی وی کے دو کوڑی کے اینکر رویش کمار کی زبان سے یہ اکثر و بیسترک نے سنا ہوگا اور اسی کی کرم فرمائی سے یہ ایک استلاح بن گئی جو ہم دلال کی پہچان ہے سیکولر عوام دور ہی سے جان جاتے ہیں کہ ہم دلال ہیں زمیر فروش ہیں نفرت کے سوداگر ہیں وہ ہمارے خلاف افیار بھی کرواتے ہیں لیکن ہمارے سروں پر دست شفقت اتنا مضبوط اور طاقتور ہیں کہ افیار وغیرہ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور انصاف کی دیوی خود انصاف کا قتل کر کے خوشی محسوس کرتی ہے یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ لاکھوں مزدوروں کو بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے وطن کے لئے جانا پڑا لیکن اس سے حکومت پر کوئی آنچ نہیں آئی پٹریوں پر کچھل دئیے گئے لیکن ہم سب نے سمال لیا ٹرینے راستہ بھٹک گئی لیکن ہم نے عوامی ذہنوں کا ایسا بھٹکایا کہ کوئی پوچھنے کی حمد نہیں کر سکا اور جس نے بھی حمد کی ہم نے اپنے آقاوں کا حق نمک ادا کرتے ہوئے اسے زلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم بے مثال ہیں کوئی ضمیر فروشی میں ہمارا ہمسر نہیں ہو سکتا ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے انسانیت صداقت انصاف سچائی کی ہار ہو ہم جھوٹ کے سہارے جیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی جھوٹ کے سہارے جینے کا سپنا دکھاتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں کیونکہ یہاں پر کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں جب تک عوام بے وقوف بنتے رہیں گے ہم انہیں بے وقوف بناتے رہیں گے ناظرین اکرام اس پیشکش کو پیش کیا ہے ناظرین چھوما قاسمی صاحب نے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گودی میڈیا کی حقیقت کو واشگاف کریں ہمارے چینل علی نیس آمی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل ایک آن پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ تک اس کا نوٹیفیکشن پہنچ سکے جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ